چودہ اگست انیس سو سنتالیس یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک پاکستان برسغیر کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے خلافت کے خاتمے کے بعد دنیا کے نقشے پر اُبھرنے والی پہلی نظریاتی اسلامی ریاست ہے جس کے قیام کا مقصد اسلام کے مسلمہ اصولوں پر عمل پیرا ہو کر عوام کے مسائل کو حل کرنا تھا پاکستان کو پچھتر سالوں میں کئی مسائل اور سازشوں کا بھی سامنا رہا اس کے باوجود پیارا پاکستان ہر میدان میں آج تک سرخ رو رہا پھر چاہے وہ جنگی میدان ہو یا تعلیمی سرگرمیاں جدید سائنس ہو یا بہترین افواج ہر بار پاکستان صفحہ اول ہی رہا پچھتر سالوں میں ملک کئی سیکٹرز میں کامیابیوں کے جھنٹے گارنے میں بھی پیش پیش رہا پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق پچھتر زبانے بولنے والی لوگ آباد ہیں جس میں کئی لوگوں کے مذہب الگ ان کی ثقافت اور رہن سہن بھی جدہ جدہ ہیں برطانوی راج بھی پاکستان کے بٹوارے کے بعد اندازہ لگانے پر مجبور ہو گیا کہ اتنے مذاہب، ثقافت اور زبانے بولنے والے کبھی ایک قوم نہیں بن سکیں گے لیکن تاریخ نے سب کی آنکھیں کھول دی اور برطانیہ کے تمام اندازے اور خدشات غلط ثابت ہو گئے بھارت نے انیس سو پینسٹ میں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن پاکستان نے دشمن کی وہ آنکھ ہی نکال کر پھیک دی اس کے بعد بھارت نے دوہزار انیس میں ایک اور کوشش بھی کر کے دیکھ لی لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے والے بھارتی تیارے کو پاکستانی شاہینوں نے مار گرایا انڈین فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابنندن ورطمان کو بھی گرفتار کر لیا اس کے بعد پڑوسی ملک نے اسلامی ریاست کے خلاف سازش کرنے کی بھی کبھی جرت نہیں کی اگر کئی ہماکت کی بھی ہوگی تو دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے ان کو دن میں تارے دکھا دی انیس سو سنتالس میں ملک کی عبادی تین کروڑ پینتیس لاکھ تھی جو بھرتے بھرتے آج بائیس کروڑ سے زائد ہو گئی اس کے باوجود یہاں جمہوریت کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہو گئی پاکستان انیس سو اٹھانوے میں نیوکلئر پاور بنا اتنی بڑی اچیومنٹ نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیئے اس کے بعد جب آئی ایس آئی کو دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی مندخب کیا گیا تو اس اچیومنٹ نے دنیا کے زخموں پر نمک کا کام کیا پھر پوری دنیا کو پاکستان مخالف بنانے کی ہر ممکن سازش رچائی لیکن پاکستان نے ان کی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیا پاکستان تعلیمی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا انیس سو بہتر میں نئی تعلیمی پالیسی نافذ ہوئی تمام نجی اور سرکاری سکولوں میں مفت تعلیم دینا شروع کی انیس سو اناسی میں پاکستان کے نامور سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کے نوبل پرائز سے نوازہ کیا دوہزار پانچ میں آرفہ کریم دنیا کی کم عمر مایکرو سروف سرٹیفائیڈ پرفیشنل بنی پاکستان میں تعلیم کے لیے بہترین اقدامات اٹھانے کے بعد آج خوانگی کی شرح سرسٹھ فیصد سے بھی زائد ہو چکی ہے پاکستان میں آج دو سو سے زائد جامعات ہزاروں میں کالیجز اور سکولز قائم ہیں سکولز کی سطح پر نہ صرف مفت تعلیم فرہم کی جاتی ہے بلکہ بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے سکولرشپس بھی دی جاتی ہیں پاکستان کے اپتدائی دنوں میں ملیریا اور پولیو سمیت دیگر بیماریوں نے ملک کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا بیماریوں سے لڑنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا لیکن حمد اور حوصلے کی مثال قائم کر کے تمام مسائل سے نہ صرف چھٹکارہ حاصل کیا بلکہ آج پاکستان دنیا بھر میں بہترین میڈیسن ایکسپورٹ بن چکا ہے جبکہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی ڈاکٹروں نے کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلو ڈیزیزز میں پہلی بار میکینیکل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کھیلوں کے میدان میں بھی خود کو منوایا ہے انیسو بیانوے میں پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان کی سربراہی میں ورلڈ کپ جیت کر دنیا بھر میں نام کمائیا اسی طرح دوہزار سترہ میں بھی پاکستانی ٹرکٹ ٹیم کے کپتان پاکستان سرفراز احمد کی سربراہی میں ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جیت کر دنیا کو حیران و پریشان کر دیا پاکستان نے اپنا پہلا گولڈ میڈل انیسو ساٹھ کے اولمپکس میں حاصل کیا اس کے ساتھ ہاکی میں بھارت کو روم میں صفر ایک سے شکست دی پاکستان آج کسی بھی شعبے میں کسی ملک کا محتاج نہیں ہر قسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی فیکٹریوں اور کمپنیاں موجود ہیں ٹیکسٹائل، زراد، انجینرنگ سمیت ہر شعبے میں ترقی کی منزلیں تیہ کر رہا ہے ملک میں آج بھی جمہوری حکومت ہے اور ہر مذہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والا آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہے ہمارا قانون بھی سب کو مساوی حقوق دینے پر پابند ہے